ان کا ایک سو چونسٹھ کا ویڈیو بیان مختلف چینلز پہ چلایا جا رہا تھا جو کل جوید نے اور میں نے چیئرمن پاکستان طریقہ انصاف عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی اس کانٹیکس میں اس کا وہ بیان منظر عام پر لایا گیا ہے اور ابھی جب میں جوید کو بولنے کے لیے دوں گا مائکس تو وہ قوم کو بتائیں گے کہ یہ بیان ریکارڈ کیسے کیا گیا تھا کن حالات میں کیا گیا تھا اور لیکن اس سے پہلے میں میڈیا کی وساطت سے ایک سوال اٹھاتا ہوں کہ چند روز قبل میں دو دن کے لیے کاروباری مسروفیات کے لیے ملک سے باہر گیا تو کچھ چینلز نے ایک تاثر دیا جی عثمان ڈار جو کہ عمران ہان کا فرنٹ مین ہے ارب اور بے لے کے ملک سے فرار ہو گیا عثمان ڈار ملک سے باگ گیا ہے اینٹی کرپشن والے عثمان ڈار کو ڈونڈ رہے ہیں اور عثمان ڈار کو بلا رہے تھے تو عثمان ڈار تو پاکستان سے فرار ہو گیا تو پہلا تو آج میں امید کرتا ہوں اور سوال اٹھاتا ہوں ان میڈیا چینل سے کہ کم از کم یہ ضرور رپورٹ کریں کہ آج عثمان ڈار پاکستان میں بیٹھا ہے کل عثمان ڈار اپنے لیڈر عمران ہان کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہا تھا کل بھی عمران ہان کے ساتھ کھڑا تھا انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی اپنے لیڈر عمران ہان کے ساتھ کھڑا ہوں اور اپنے جسم کے آخری خون کے کترے تک اپنے لیڈر عمران ہان کے ساتھ کھڑا رہوں گا ملک چھوڑ کے نہیں باگوں گا انشاءاللہ تعالیٰ اور یہ گواہی ہے کہ میں پاکستان سے باہر گیا پاکستان میں واپس آیا میرے اوپر جو جیلی مقدمات بنائے گئے ہیں جو جوید نے کل بھی قوم کو بتائے اور ابھی بھی یہ بتائیں گے میں ان سے باگ نہیں رہا ہوں موقع تھا ملک سے باہر تھا اگر ڈاکے ڈالے تھے کرپشن کی تھی کمیشنیں لیں تھی تو میرے پاس تو بڑا اچھا موقع تھا میں پاکستان ہی نہ آتا میں اسی طرح پاکستان میں واپس نہ آتا پاکستان ہی ہوں جس طرح سے تین سال پہلے مریم نواز کا باپ میاں نواز شریف دوائی لینے گیا تھا لندن تین سال سے اشتہاری واپس نہیں آیا اسے کہتے ہیں ملک چھوڑ کے باگنا اسے کہتے ہیں فرار ہونا انشاءاللہ تعالی میری ٹریننگ میرے لیڈر عمرانہ نے کی ہے عثمان ڈار کبھی ملک چھوڑ کے نہیں باگے گا اور ان مقدمات کا ہر سطح پہ انشاءاللہ تعالی سامنا کروں گا اب میں جوید کو چاہوں گا کہ وہ میڈیا کے سامنے رکھے چونکہ آج اس ملک میں پولرائزیشن پرسیپشن نیرٹیو اور جھوٹا بیانیاں اس طرح بنایا اور چلایا جا رہا ہے کہ جوید کو اللہ تعالی کی ذات کو حاضر ناظر جان کر یہ قرآن پاک اس سے بڑی اور مقدس کتاب بطور مسلمان ہمارے لیے نہیں ہیں تو آج یہ اس کو سامنے رکھ کے بات کرے گا قوم کے ساتھ کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور یہ جو میرے ساتھ منصوب کیا جا رہا ہے کہ یہ میرا پی اے ہے یا اس نے پچاس لاکھ روپے میرے بڑے بھائی کو کمیشن لے کے دی تھی اور تیسری چیز کہ یہ اس کا بیان کن حالات میں رکارڈ کیا گیا یہ تینوں چیزیں قرآن پاک سامنے رکھ کے آپ میڈیا کی وساطر سے قوم کو بتائے گا جوید بھولیں بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے تو یہ میں قرآن پاک پہ آت رکھ کے بات کر رہا ہوں نہ تو میں سمانڈار کا پیئے ہوں اور نہ میرا کوئی ٹھیکے دار اسے کوئی معاملہ تھا نہ میں نے کسی ٹھیکے دار سے آج تک تو پیسے لیے ہیں جن کے جو جو بیان جو چلا رہے ہیں یہ میڈیا والے کہ یہ میں نے پچاس لاکھ روپے لے کے کوئن کوئنٹر ایکسو سے کبھی رابطہ کیا اور نہ میں نے ان سے کبھی پیسے لیے اور نہ میں نے پیسے لے کر آمر ڈار صاحب کو دیے اور دوسرا جو بیان چلایا جا رہا ہے اس کے پیسے جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ میں ایڈوکیشن دفتر میں جاتا ہوں تنہا اپلائی کرنے میں ادھر سے آٹھ دس پولس والے آتے ہیں مجھے میرے آگے آگے پٹی بانتے ہیں اوپر کپڑا ڈالتے ہیں جیسے میں کچھ دیشت کر دوں میں نے بہت بڑے جرم کیے ہیں اس طرح مجھے ریسٹ کرتے ہیں ادھر سے ادھر سے مجھے اٹھاتے ہیں وہ ایک پرائیوٹ گاڑی میں ڈالتے ہیں مجھے تو نہیں پتا میرے آنکھوں کیوں ہاں پر پٹی بند ہی ہوتی ہے وہ سر پہ کپڑا ڈالا ہوتا ہے وہ مجھے کدھر لے کے جا رہے ہیں کدھر نہیں لے کے جا رہے ہیں وہ جاتے ہیں کہ کمرہ فرش پہ لٹا دیتے ہیں آردہ بندے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ بتاؤ کہ تم نے اس مانڈار کو کتنے پیسے دیئے ہیں چونکی دار کی نوکری لینے کے لیے میں کہتا ہے نہیں میں نے کوئی پیسہ نہیں دیا کوئی بات کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے مارتے ہیں پیٹتے ہیں پھر ادھر سے قریب ان کو یادہ پونہ گنڈہ گزرتا ہے پھر کوئی اوپر سے مجھے سیڑھییں چڑھواتے ہیں کسی اور کمرے میں لے کے جاتے ہیں ادھر جا کے مارتے ہیں پھر میرے آتھ بانتے ہیں نیچے کرسی سے نکلتے ہیں اوپر ٹانگ دیتے ہیں کبھی الٹا کبھی سیدھا جب یہ میں پھر بھی نہیں مانتا پھر میرے جسم کے نازک ہی سون سے ہینٹ باندھی جاتی ہے اور نہیں مانتا تو ننگا کر کے ادھر فرش پہ لٹھاتے ہیں بیٹھے رہو ادھر مانو یہ مانو تم میں کہتا ہے میں نے نہیں لی یہ پیسے نہ میں نے آج تک نہ آج اتنا میرا ان کے ساتھ تلک ہے نہ کچھ ہے نہیں اب مانو کہ تم نے یہ پیسے لے کر دی ہیں پھر جب نہیں مانتا مجھے ایسے بانتے ہیں جیسے کسی کو کتے کو نہیں بانتے ہیں ادھر میرے ہاتھ ایک ہاتھ میں ہاتھ کھڑی لگی ہوتی ہے مجھے بیٹھ کے ساتھ باندھی جاتا ہے ادھر نہ کوئی چیز ہے فرش ہے اوپر ہے ایسے میں نے تقریباً دو دن یہ میرے اوپر ٹارچر کرتے رہے ہیں ایسے ہی پھر یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بی بی کو اٹھا کے رہے کہتا ہے پولس والا جاؤ ایک ڈالا بے جو اور ادھر سے جا کے اس کی بی بی اور بچوں کو اٹھاؤ اس کو لاکن ننگا کرو اگر کوئی بھی انسان یہ پاکستان یہ معاشر یہ معاشرہ ہے کہ میں ایسے میں نے پھر ادھر میں جا بھی ہے انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ کی بی بی کو اٹھائیں گے بچوں کو اٹھائیں گے اس کو برہنہ کر کے اس کو ویڈیو بنائیں گے تو میں ادھر ٹوٹا وی انہیں کہا ہے مجھے بتاؤ باب میں نے کرنا کیا ہے پھر انہوں نے کیا آپ باپ اچھا گیا آپ نے تھی پھر ادھر کہتے ہیں یہ ایسے ایسے بولو یہ پورا ایک دن انہوں نے لگایا مجھے یہ بیان میرے اک سو چونڈ سکینون نے لئی ہے یہ رٹانے میں ادھر کرو ایسے ایسے کہو ایسے ایسے کہو پھر یہ جو بیان رقارٹ ہوئا ہے یہ بیان رقارٹ ہوئا ہے میرے واش روں میں یہ بیان میرے ایک واش روں میں ہوتا ہے میری اوپر یہ ایک نیکی کرتے ہیں مجھ بھی اوپر تشدد کر کے بعد میں ایک بندہ آتا ہے وہ گرم پانی لے کیا آتا ہے مجھے نہاتا ہے نہا کے میری شیف شوک کروا کے پھر میں یہ واش روم میں میرا یہ بیان ٹرگار کرتے ہیں یہ ہے سلطی کر یہ بیان جو انہوں نے لیا ہے وہ میرے ساتھ بعد میں اسے مجھے میں جیل میں ٹلو آ دی دیکھیں اب میں میڈیا کی وساطت سے قوم کے سامنے دو تین میں سوال رکھنا چاہتا ہوں ایک تو میں خود اس مقدس کتاب پہ ہاتھ رکھ کے جو بھی میڈیا کی وساطت سے اس قوم سے آج کہوں گا تاکہ میں نے پہلے بھی کہا آج حالات اس ملک میں ایسے ہو گیا کہ ہمیں قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم دینی پڑ رہی ہے یہ کبھی میرا پی اے نہیں تھا یہ پاکستان طریقہ انصاف کا ایک ورکر تھا گریڈ فور کی نوکری مل گئی ہے اٹھا لیتے ہیں چوکی دار کو صرف اس لیے کہ ایک عثمان دار کو فکس کرنا ہے عثمان دار کو کیوں فکس کرنا ہے پاکستانیوں کیوں کہ آج رول آف لا کی جو جنگ میرا لیڈر عمران حان اس ملک کے پاکستان میں لڑ رہا ہے فنڈامنٹل رائٹس کی جنگ اور تحریک لے کے بڑھ رہا ہے اس کا ساتھ دینے پہ ہمیں یہ سزا دی جاری ہے عثمان دار کا جرم یہ ہے پاکستانیوں کہ وہ آج عمران حان کے ساتھ کھڑا ہے عمران حان کا ساتھ دینا آج ہمارا جرم بن چکا ہے اس ملک میں اور جو کوئی بھی آج عمران حان کے ساتھ کھڑا ہے اس تحریک میں انہیں دیکھے جیلوں میں ڈال رہے ہیں مقدمات کر رہے ہیں بغاوت کے مقدمات کر رہے ہیں تو ایک تو میں خود اس قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے قوم کے سامنے یہ حلف دیتا ہوں کہ کبھی یہ ٹھیکے تو دور کی بات ہے ایک سو پچاس ارب روپے کا میں کامیاب جوان پروگرام دیکھ رہا تھا جب حکومت میں تھا ایک سو پچاس روپے کی یہ کرپشن سامنے نہیں لے کے آسکے ڈیڑھ سو ارب روپے کے پروجیک سے آج تک نہ میں نے خود تک نہیں لگایا نہ میرے بحاف پہ جوید علی ہو یا کوئی اور شخص ہو الحمدللہ مجھے فخر ہے کوئی فرنٹ مین نہیں ہے یہ اس مقدس کتاب کو میں قوم کے سامنے رکھ کے آج حلف دے رہا ہوں ایک روپے اپنے جسم میں نہ اپنی اولاد کے جسم میں حرام کا پیسہ اتارا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم ہر رات کو سکون کی نیند سے ہو سکتے ہیں کبھی ٹیکس پیر کے پیسے کو ہاتھ نہیں لگایا بطور ایسے پی ایم دیکھیں یہ چالیس پنٹالیس ایسے پی ایم اس حکومت میں ہیں لاکھوں روپے کا ایک ایسے پی ایم پڑتا ہے تنہا نہیں لی گاڑیاں نہیں لیں بطور ایسے پی ایم چتنی ٹرائبلنگ تھی الحمدللہ اپنی جیب سے کرتا تھا اس سوئی سے کرتا تھا کہ یہ ملک جو کرزوں کے بوئی تلے دبے چلے میرے ہاندان کا عثمان ڈار کے ہاندان کا یہ جو کہتے ہیں دو لاکھ ڈائی لاکھ روپے پاکستانی کرز چڑھ چکا ہے اس لیے ٹیکسپیئر کے اوپر بوجھنی بڑا ہزانے پہ آج اس کا انعام یہ دیا جا رہا ہے عثمان ڈار کو اور عثمان ڈار جیسے کئی لوگوں کو یہ پیغام اس ملک میں دیا جا رہا ہے پاکستانیوں کے ایماندار لوگ کی ضرورت نہیں ہے اس ملک میں بھائی اس ملک میں کرپ لوگ چاہیے ایسے لوگ چاہیے جن کی آڈیوز بنائیں ویڈیوز بنائیں کمپرومائز لوگ چاہیے انیٹرون کا گھلہ دبا سکیں من پسند بیانت لے سکیں مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ میں عمران ہان کا ساتھ چھوڑ دوں عمران ہان کے حلاف چلا جاؤں پی ٹی ایس سے گداری کروں عمران ہان سے گداری کروں اور جو یہ چیز جوید کی شکل میں میرے اوپر کرپشن کے انظامہ لگا کر مجھے پسانا چاہتے تھے یا مجھے جو بھی ان کے ارادے ہیں اللہ اللہ حق ہے جوید کو میں اس لیے پوری قوم کے سامنے حراجت حسین پیش کرتا ہوں کہ آج اس نے حمد پکڑی ہے اور قوم کے سامنے سچ رکھ ہے جو لوگ کرپشن کرتے ہیں ان کے ملازمین کے ایکاؤنٹوں میں سے کروڑوں اور بوروے پکڑے جاتے ہیں جس طرح اس ملک کے وزیر اعظم شباز شریف کے مالی کک اور ڈرائیور کے اکاؤنٹوں میں سے پاکستانیوں اور بوروے پکڑے گئے تھے میں سوال اٹھاتا ہوں کیا عثمان ڈار کے کک کے اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے پکڑے گئے ہیں کیا عثمان ڈار کے ڈرائیور کے اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے پکڑے گئے ہیں وہ کرپشن کر رہا تھا کیا میرے مالی کے اکاؤنٹ سے کوئی پیسہ نکل آئے ہے یا میری اپنی بینک سٹیٹمنٹ ہو جوید علی کی بینک سٹیٹمنٹ ہو کیوں اس طرح سے کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے کردار کشی کی جا رہی ہے اس لیے کہ اس ملک کو اماندار شخص کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح میرے لیڈر عمران حان کی کردار کشی کی جا رہی ہے کبھی اس کا توشاہ نہ لے لیتے ہیں کبھی فارن فنڈنگ لے لیتے ہیں ایک ہی مقصد ہے ایک ہی مشن ہے پاکستانیوں کہ کسی طریقے ثابت کر دیں گے عمران حان بھی ہماری طرح چوڑ ڈاکو لٹے رہے یہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں توشاہ نہ سے کہ ہم تو چوڑ ڈاکو لٹے رہے ہیں کہ ہم نے حرام کے پیسے سے ایون فیلڈز بنایا سرے مل بنایا رائیون مل کی دیواریں کھڑی کی تو عمران حان بھی پاکستانیوں مارے جیسے یہ ہے یہ یہ امپورٹڈ لٹے رہے اس ملک میں آج ثابت کرنا چاہتے ہیں تو میں میڈیا کی وساطت سے چیف جسٹس آف پاکستان سے نہائیت عدب سے محاطب ہوں چیف جسٹس آف میری آپ سے ہمبل سمیشن ہے آپ میرے کیس پہ سوو موٹو نوٹس لیں اور میں میڈیا کی وساطت سے یہ پیل کرتا ہوں ڈی جی اینٹی کرپشن سے میرا مقدمہ اوپن میڈیا کے سامنے چلایا جائے میرا مقدمہ سیال کورٹ کے عظیم لوگوں کی عدالت میں چلایا جائے اوپن مجھے نگا کریں میں نے جو لوٹ مار کی ہے میری کرپشن کو سیال کورٹ کے لوگوں کے سامنے لائیں اور میں میڈیا کے وساطت سے یہ وعدہ کرتا ہوں اگر میں نے کرپشن کی ہے مجھے وہاں ہی الٹا لٹکا دیں فانسی دے دیں مجھے سیال کورٹ کے کسی چونک میں لیکن خدا رہا یہ نہ کریں یہ ڈرامے نہ اس ملک میں کریں کہ لوگوں کو اٹھا لیں ان سے جیلی بیانت دلائیں سوال میں اٹھاتا ہوں دی پیو سیال کورٹ جو زیشان ہے اس وقت ڈی سی جو سیال کورٹ میں بیٹھے ادنام میں مہ دیوان ہے میں ڈی پیو ڈی سی سیال کورٹ سے پوچھتا ہوں کیا ان کے پاس اس کے سوالات کا جواب ہے کیا ڈی پیو سیال کورٹ بتائے گا کہ اس کے ساتھ کس نے تشدد کیا میں میڈیا کی وساطت سے سوال اٹھاتا ہوں کہ کون لوگ تھے جو جوید کے مو پر کپڑا ڈال کر اسے لے گئے جانوروں کی طرح ہاتھ کڑی لگا کر باندھ کے رکھا ننگا کیا تھنڈے فرش کے اوپر لٹایا اسے سیدھا لٹایا الٹا لٹایا پھر بھی بات نہیں بنی اور پھر کہا کہ تمہاری بیوی کو بلائیں گے بچے کو بلائیں گے بیوی کو ننگا کریں گے ویڈیو بنائیں گے تصویریں کینچیں گے تمہارے بچوں کو لیکٹک شاک دیں گے کیا میں سوال اٹھاتا ہوں کہ اس دن کے لیے ہمارے اباؤ اجدہ نے ہمارے فاؤنڈنگ فادرز علامہ اقبال قائد اعظم نے ہمارے بزرگوں کی قربانیوں نے اس پاکستان کے لیے جدوجہد کی تھی کہ آج ہمیں اپنے ہی ملک میں ٹورچر کیا جا رہا ہے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ذہنی ٹورچر دینے کی کوشش کہہ رہے ہیں میں سوال اٹھاتا ہوں کہ وہ شخص جس نے کرپشن نہیں کی اس کو عدالتوں میں بیجا جا رہا ہے کٹیرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے اب بوری زمان تیلے کے بائن ہے جرم کیا ہے کہ ایمانداری کے ساتھ ملک کی حدمت کرنے کی کوشش کی ہے ایمانداری کے ساتھ سیالکورٹ میں پروجیکٹس لڑا کے سیالکورٹ کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے اور سب سے بڑھ کے اپنے لیڈر عمران حان کا ساتھ دے رہے ہیں ہٹ نہیں رہے ہیں اس بات کی یہ ہمیں سزا دے رہے ہیں تو میں جو دو تین سوالات اٹھائے ہیں میں اس لیے چیف جیسر صاحب پاکستان سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ کیس سنا جانا چاہیے یہ پاکستان کے آنے والے مستقبل کی ڈریکشن سیٹ کرے گا یہ کیس میں آپ سب سے وعدہ کرتا ہوں اس لیے کہ اس کے ساتھ جو ہوا جوید کے ساتھ اور اس کی جان کو ہتر ہے اس کو تھریڈس آ رہے ہیں اس کی فیملی کو تھریڈس آ رہے ہیں چیف جیسر صاحب آپ سوال موٹو نوٹس لیں اور اس کی فیملی کو پرٹیکشن دیں جوید کو پرٹیکشن ملنی چاہیے آج اس نے حمد ہنسلہ کر کے جو اس کے ساتھ ہوا میڈیا کی وساطت سے کون کے سامنے رکھا ہے آج اس کو ہترہ ہے تو ہم پورا پوچھتے رہیں گے کہ وہ کون لوگ تھے جو جوید کے موہ پہ کپڑا ڈال کر کدھر لے کے گئے اور وہ کون تھا جو جوید سے پوچھتا تھا کمرے میں انٹر ہوتا تھا سارے ہموش ہو جاتے تھے بڑے صاحب آگئے ہیں بڑے صاحب یہ بڑے صاحب کون تھے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جیسر صاحب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ بلائیں مجھے بلائیں جوید کو بلائیں ڈی پیو سیال کورٹ کو بلائیں ڈی سی کو بلائیں ان تمام اہل کاروں کو بلائیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے سیو کو بلائیں سیال کورٹ میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے میک میں کے لوگوں کو بلائیں اور انہیں پوچھے آپ کو کانا بلائیا جاتا تھا وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کی انکوائری کے لیے وہ کس جگہ جاتے تھے اور ان کو کیوں حراسہ کیا جاتا تھا وہ سکول سیٹفیکیٹ جس کی یہ آٹھویں کی بات کر رہے ہیں اس کے مالک کو کس نے حف و حراسہ کیا وہ مالک بھی میڈیا پہ آئے گا اس مالک نے جا کے انٹی کرپشن کی عدالت میں بیان دیا ہے کہ جوید کا جو سیٹفیکیٹ ہے وہ ٹھیک ہے اس وجہ سے اس کی بیل ہوئی ہے تو مجھے ایک عثمان ڈار کو فکس کرنے کے لیے سیال کورٹ میں ایسے حف و حراسہ پھلا رکھا ہے لوگ اٹھا رہے ہیں لوگوں کو تھرٹ دے رہے ہیں وہ بھائی بیسے ہی اندر ڈال دیں ہم تو بیسے ہی جیل پر ہوتے ریخ میں اندر جانا چاہتے ہیں لیکن یہ جو راستہ اختیار انہوں نے کیا ہے ہر محاذ پر قنونی اور آئینی جنگ لڑیں گے میرا لیڈر عمران حان اسی نظام کو اکسپوز کر رہا ہے اسی نظام کو جو حقیقی ازادی کی بات کرتا ہے عمران حان وہ اسی گلے سڑے فرسودہ جکڑے ہوئے نظام کے حلاف جنگ لڑ رہا ہے جس کا آج مجھے سامنے دیگر پاکستانیوں کو سامنے اور جوید جیسے شخص کو سامنے کوئی سوال آپ لینا جاتے ہیں دیکھیں بڑا زبدت سوال انہوں نے کی ہے اسی لیے کل عمران حان صاحب نے بھی چیف جسٹر صاحب سے پیل کی تھی میں نے بھی آج اس پریس کانفرنس کی وساطت سے چیف جسٹر صاحب سے پیل کی ہے کہ سوال موٹر لے ان پولیس والوں کو بلایا جانا چاہیے نا پہلے نمبر پہ ایک چوکی دار کے موں کے اوپر نکاب ڈال کے یہ جوید کوئی کلبوشن تھا میں پوچھتا ہوں یہ کلبوشن تھا جس کے موں پہ نکاب ڈالا گیا کیوں نکاب ڈالا گیا کہ اسے پتہ نہ چلے کہ یہ تھانے میں نہیں جا رہا یہ کسی اور جگہ جا رہا ہے اور وہ کون سی جگہ جا رہا ہے یہ سیال کورٹ کا ڈی پیو بتائے گا آگے سپریم کورٹ اور پاکستان میں کہ ان کو کہاں لے کے گئے تھے کون سے وہ لوگ تھے ایک سو چون سٹھ کا بیان قرآن پاک پہ اس نے ہاتھ رکھ کے پوری قوم کو بتایا ہے کہ واش روم میں لیا گیا ہے اور بھائی اگر واقعی ڈاکہ ڈالا تھا تو پولس تھانے میں اوپن لو ایک دن اس کو رٹاتے رہے ہیں کہ تم نے یہ بولنا ہے یہ بولنا ہے یہ بولنا ہے میں مزید انکشافات لے کے آ رہا ہوں ابھی یہ جو فلم انہوں نے چلائی ہے نا سیال کورٹ میں یہ جویر تو ابھی بگننگ ہے اس کے اندر جتنے اکتردار انہوں نے وہاں پکڑے ہیں وہ سارے تیار ہو گئے ہوئے ہیں اس نظام کے حلاف باغی ہو گئے ہیں اس نظام کے حلاف جو لوگوں کو یہ حراسہ کر کے کہہ رہے ہیں بولو پیسہ پکڑا ہے پیسہ دیا ہے اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ اگلے ہفتے میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کیس کی ہیرنگ ہوگی اگر سوو موٹو نہیں بھی لیا جاتا میں اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ رابطے میں ہوں اور ہم برائے راست پٹیشن جوید علی کے کیس کی ڈالیں گے سپریم کورٹ کے اندر چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آنے والے وقت میں کوئی اور جوید نہ بنے جس طرح جانوروں کی طرح ہتھکڑی لگا کر اس کو چوکیدہ کی نوکری پر باندھا گیا ننگا کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ سارے سوالات اٹھیں گے اس کیس کا پورا پیچھا کیا جائے گا لیکن جو میں نے میڈیا سے اپیل کی ہے کہ میرا یہ مقدمہ سیالکورٹ کے لوگوں کے سامنے کھولا جائے میڈیا کے چینل کے اسی طرح کیمرے لگے ہو اور ڈی جی اینٹی کرپشن یا جو بھی اس انکوائری کے اوپر انچارج ہے وہ سارے کے سامنے پوچھے مجھ سے کہ عثمان ڈار یہ تمہارے اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ پکڑی ہے اس میں کروڑوں روپے آئے ہیں یا فلانے ٹھکے دار نے یہ تمہیں ٹرانزیکشن کی ہے یا جوید علی کے نام پہ یہ ایکڑوں میں جگہ نکل آئی ہے یا اس کے اکاؤنٹ میں پیسے نکل آئے ہیں یا اس نے پراپٹیاں بنا لی ہیں میں چاہتا ہوں یہ سارا کچھ قوم کے سامنے آنا چاہیے بند کمروں کی انکوائری نہیں ہوگی میری عثمان ڈار کے کرپشن کے کیس کی کان کھول کے سن لو بند کمرے میں انکوائری نہیں ہوگی سب کچھ قوم کے سامنے ہوگا کہ میں نے کیا لوٹ مار کی ہے ملک میں کچھ جوید بھئی میرا آپ کے سوال ہے کہ آج جوید علی بیانہ کا سامنے آیا ہے تو وہ اب آپ آنکھ کے آپ نے اچھی زیادی جو چھاپ کے ساتھ بہت آئیے کابل مضمت ہے جب اب خان صاحب کے ساتھ کل کہتے ہو تب آپ نے کیوں نہیں یہ بتایا کہ خان صاحب کو کون نہیں بتایا کہ میرا علی بیانہ ہے وہ ایک آرڈ کر لیا جی ہے اس تیر کے بنا کے بتا کہ کل اگر آپ کی قطر شاید علی بیان آج منزر آمین بیا تھا اس مانڈا صاحب کو بھی بیان پاک نہ اٹھانا پڑتا یہ بیان سارو نو نے ادھر ہی لیا کل آپ نے کل میں بات کرو کل اپ آئے خان صاحب کے ساتھ بیٹھے کل آپ نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ میرا ویڈیو بیانہ کارڈ کر لیا گیا ہے اور مجیسٹرہ چھٹ کیا گیا تھا اور مجھے یہ جمکایا گیا تھا تو یہ ویڈیو بیانہ کارڈ کر لیا گیا خان صاحب بیانہ مضمور ہوتا اور مانڈا صاحب کو بھی قرآن نہ اٹھانا پڑتی ہے آج قرآن اٹھانے کی قرآن کو بھی قرآن نہ اٹھانا پڑتا ہے لیکن کل ہان صاحب نے قات ہویا ہے 164 کا بیان لیا ہے اس کا ہان صاحب کا میں ابھی کلپس نو حدیتوں وائرل ہوا ہوا ہے پورے سوشل میڈیا پہ کہ اس کو ننگا کر کے اس کی فیملی کو بیگم کو تھریٹ کر کے 164 کا بیان لیا گیا ہے ہان صاحب نے تو کل قوم کو بتایا ہے میرے حال آپ نے سنا نہیں ہے ہم آئے اس لیے ہیں کہ شاید جو بھی یہ پروپوگنڈا کرنا چاہ رہے تھے انہوں نے ایک ویڈیو میسج چھوڑ دیا مجھے کچھ دوستوں کے فون آئے میڈیا کے کہ دار صاحب آپ اپنا ویڈیو میسج دیں جی کہ اس بیان کے والے سے یہ کیا ہے میں نے کہا میں ویڈیو میسج نہیں دوں گا میں سارے میڈیا کے سامنے آ کے بات کروں گا تو آج ہم آئے ہیں ابھی یہ مقدمہ چلنا ہے میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ مقدمہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو اس کے ساتھ کیا گیا ہے اس کی ضرور انکوائری ہونی چاہیے تاکہ اس ملک میں مزید جوید جیسے لوگوں کو ان ظالموں کے شکنجے سے بچایا جا سکے آپ خود سوچیں کہ کس طرح ننگا کر کے کڑی لگا کے باندھ کے جانوروں کی طرح ذنہی ٹارچر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پھر میں نہیں سمجھتا جس معاشرے میں جس سوسائٹی میں بطور مسلمان اگر ہمیں ہماری بیویوں کا بہنوں کا ماں کا اور بچوں کا اس طرح کہا جائے کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا آپ جو میرے میڈیا کے دوست بیٹھے ہیں آپ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہم کلبوشن کے دوست ہیں ہم کلبوشن کے یار ہیں ہم سے بھی ہاتھ پاؤں گے اٹھے لگوا لو ہم نے قداری کی ہے ملک کے ساتھ کیونکہ یہ جس طرح کے ٹارچر کے ساتھ لوگوں کو کوشش کرتے ہیں کہ لوگ وعدہ ماف گوا بنیں ان کی فیملیز کو ننگا کریں سوشل میڈیا پہ ڈالیں اور آر ایڈی آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں آر ڈیوز وائرل ہو رہی ہیں اس پہ بھی عمران ہان صاحب نے سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ نوٹس جو پیٹیشن ہے کہ چیک کریں کہ پس میں فون پہ بات کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں آج پاکستان میں میاں بیوی بھی ٹیلی فون پہ بات کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں کہ دریار ڈیوی نہ آئیو ایس ایڈی پتہ ہی نہیں کی ہو رہے ہیں ملک سے سو انشاءاللہ تعالی جی ہر محاذبے اس کیس کا میں انہیں جواب دوں گا مزید چیزیں ہیں ابھی ایک ایک کر کے قوم کے سامنے بھی لائیں گے میڈیا کے سامنے بھی لائیں گے جیسے جیسے کیس چلے گا لیکن ڈی پی اور ڈی سی سیال کوٹ اور یہ انتظامی اور ایڈیوکیشن کے جو میک میں کے لوگ ہیں ان کو مجھے ننگا کرنا ہے اس قوم کے سامنے کہ جو تماشاہ انہوں نے لگایا اس جوید کو اٹھا کے یہ بتائیں گے سپریم کوٹہ پاکستان میں آ کے کہ وہ کون لوگ تھے جو اسے اٹھا کے لے کے گئے تھے اور وہ کون شخص تھا جب وہ کمرے میں آتا تھا تو ہموشی چھا جاتی تھی بڑے صاحب آ گئے ہیں یہ بڑے صاحب کون ہیں میں میڈیا کی وساطت سے انہیں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑے صاحب کون ہیں مجھے انشاءاللہ تعالی امیر ہے کہ یہ ڈی پی اور سیال کوٹ اور ڈی سی سیال کوٹ جب سپریم کوٹہ پاکستان میں آئیں گے تو بتائیں گے کہ یہ بڑے صاحب کون ہیں